ہلو ایفری ون ویلکم ٹو ہبا اینڈ ہر سٹائل آج میں چلی چکن بناؤں گی اور یہ فرائیڈ رائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں تو مزید ریسپی کے لیے دیکھتے رہیے میری ویڈیو سب سے پہلے میں نے بولنے اس چکن کو کیوبز میں لمبے لمبے سٹریپز میں کٹ لیا تھا اور اب میں اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور ادرک لحسن پیسٹ ڈالنے کے بعد پھر اچھی طرح سے چکن میں مکس کر لیں جنجر گارلک پیسٹ ضرور ایڈ کیا کریں اسے کیا ہوتا ہے کہ چکن کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے تو ضرور اس کو استعمال کیا کریں اب میں نے اس میں سالٹ ٹو ٹیسٹ ایڈ کیا ہے آپ لوگ کو جتنا سالٹ لگے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں میں نے وان ایڈ ہاف ٹیسپون بلک پیپر ایڈ کی ہے آپ لوگ جتنی بلک پیپر چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد میں نے وان ٹیبل سپون وینگر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس میں کون فلاور ایڈ کر رہی ہوں میں نے یہاں ٹو ایڈ ہاف ٹیبل سپون کون فلاور ایڈ کیا ہے اب میں نے ایک ہندہ ایڈ کیا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھی طرح سے مل جائیں اور ایک اچھا سا بیٹر ہمیں مل جائے چکن کے لیے کیونکہ پھر اس کے بعد ہم چکن کو فرائے کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھی طرح سے میڈینیٹ ہو چکی ہے تو اب میں چکن کو فرائے کرنے جا رہی ہوں یہاں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اب میں اس میں چکن ون بائی ون ایڈ کروں گی ایک ساتھ چکن کو بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ چکن آپس میں چپک جائے گی اور وہ اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے الگ الگ میں نے چکن ایڈ کری ہوئی ہیں چکن میں جب تک اچھا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آجاتا تب تک ہمیں فرائے کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا تھوڑا تھوڑا کلر آنا شروع ہو گیا ہے جب تک آپ لوگوں کو خود نہ لگے کہ کرسپی نہیں ہوئی گولڈن براؤن کلر نہیں آیا تب تک نہ نکالیں اچھا سا کلر آ جائے پھر اس کو آپ نکال لیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اسی طرح کا کلر اور کرسپینس ہمیں چاہیے چکن کی تو جب اس طرح کی آپ کی چکن ہو جائے فرائے تو پھر اس کو نکال لیجئے بہت کرسپی چکن فرائے ہوئی ہے اور یہ بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں اسی طرح میں نے ساری چکن فرائے کرلنی ہے اور پھر میں نے ان کو نکال کر رکھ دیا ہے سائٹ پر ساری چکن کو نکال کر سائٹ پر رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم گریوی بنائیں گے چکن کے لئے گریوی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ڈو ڈا ہاف ٹیبل سپون آئل اور میں نے اس میں دو سے تین گارلک چوپٹ کر کے ایٹ کریں اور پھر اس کو مکس کر لینا ہے اور پھر میں نے پاچ سے چھے ہری مرچے ایٹ کر رہی ہیں ان کو بیچ میں سے کٹ کر ایٹ کیا ہے آپ لوگ چتنی مرچے چاہیں ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون ونگر ایٹ کیا ہے اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب ہی سویا ساوس ایٹ کیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو ان میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب چیلی گرلک ساوس ایٹ کیا ہے اب ان چیزوں کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب میں نے ٹیمیٹو پیسٹ ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون اب ٹیمیٹو پیسٹ کو بھی مکس کر لیں اب جب آپ کو لگے کہ یہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں تو اب اس کے بعد میں کیچپ ایٹ کر رہی ہوں یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون کیچپ لیا ہے اور اب اس میں ون ٹیکن کیوب ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے توڑ لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے موسیقی موسیقی میں نے اس میں بلیک پیپر ایٹ کری ہے ون ٹی سپون پھر اس کو مکس کریں آپ لوگ موسیقی اب میں اس میں ایک پیاز ایٹ کری ہے اور میں نے ایک کٹی ہوئی شملہ مرچ ایٹ کری ہے موسیقی اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گریوی میں موسیقی 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 میں نے اچھی طرح سے پیاس شملہ میرچ اور جو جو میں نے ایڈ کیا تھا ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب آپ لوگ کو جتنی گریوی چاہیے ہو آپ اتنا ہی پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ہاف گلاس پانی ایڈ کیا ہے اور پھر ان سب چیزوں کو مکس کر لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی گریوی تیار ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا ہے اور اب میں اس میں جو ہم نے چکن فرائی کری تھی وہ ایڈ کر رہی ہوں جو ساری چکن فرائی کری ہوئی تھی وہ میں نے اب اس گریوی میں ایڈ کر لی ہے اب چکن ایڈ ہو چکی ہے اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے اور اس کو فرائیڈ رائس کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں کیونکہ اس کے ساتھ اس کا کامبینیشن بہت مزیدار لگتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ٹائم اس کو بھونا ہے چار سے پانچ منٹ تک تاکہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ایڈ کری ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھی طرح سے نہینس ہو جائے اور تھوڑا سا پانی بھی اس کا کم ہو جائے تاکہ ہمیں تھوڑی تھک گریوی مل جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار چکن چلی ہماری تیار ہے اس کو ٹرائے کریں بہت مزیدار لگے گی آپ کے سارے گھر والوں کو اور اس کو فرائیڈ رائس کے ساتھ انجوائے کریں آپ لوگ اور اگر میری ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنکیو فور واشنگ ہی بائی انہار